بسم اللہ الرحمن الرحیم کالیٹ ٹی وی پہ ایک ٹاک شو آیا اور ٹاک شو کے بعد جو ایک مسنوئی موریٹیز کی بات کی جا رہی ہے کہ جنہاں بڑا ظلم ہو گیا خلیر رومان کمر میں بڑا بڑی توہین کا دی میں پوچھتا ہوں اپنے بھاریوں سے میں اپنی قوم سے مخاطب ہوں مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی قوم پاکستان ایک یاد رکھیں پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے تو اللہ ارہا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ موریز وجود میں آئے گی پاکستان کی اقدار ہماری رچ اقدار ہے ہماری مائیں ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں ہماری گھر کی جو بیویں ہیں انتہائی مقدس ہیں ہماری قوم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عورت کے قدموں کے تلے جنت جو ہے تلاش کرتی ہے اس سے کہنا کیا عورت کو اضادی چاہیے جو قوم اپنی ماں کے ماں بھی عورت کا روپ ہے بہن پی عورت کو روپ ہے بیٹی پی عورت کو روپ ہے اور بیوی کی بھی یہاں بہت قدر کی جاتی میں حیران ہوں کہ آپ پاکستان میں کرنا چاہے ہیں میرا جسم میری مرضی یہ کیا بات ہوئی اور میں ان انٹرپرسر سے بھی دھوک کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کیوں غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ وہ جو ماروی سموت خاتون ہے وہ میرا جسم میری مرضی کا مقصد یہ ہے کہ کوئی آدمی اس عورت کو ہاتھ نہیں کرا سکتا بہت محفظ کے ساتھ بھائی میں نے سمجھ آپ بھی رہے ہیں قطن یہ بات رہے ہیں میرا جسم میری مرضی کا مقصد یہ ہے مادر پدر ازادی کہ ایک عورت چاہے جو کچھ کرتی رہے اس پہ کوئی قدغن نہ لگائے جائے یہ ہماری اقدار کے خلاف ہے یہ شریعت محمدی کے خلاف ہے یہ پاکستان کی نظریات کے اساس کے خلاف ہے کس طرح سسائیٹی کو لے دی جانا چاہتے ہیں میں اسلامی مقدرگاہ سے بھی بات کروں موریلٹیز کے حالے سے بھی بات کروں ہمارے ریسپل اور موریلٹیز ہیں آپ کس طرح لے کے جانا چاہے ہیں اس قوم کو یہ کیا عورت مارچ ہے کہ جناب میرا جسم اور میری مرضی کی پرچار کر رہے ہیں ہم اپنی بہنوں بیٹیوں اور وہ جو خاتون ہیں جس کی بڑا طفان لائے جا رہا ہے چاہے کپ میں طفان برپاک کرے بڑی توہین ہو گئی جب وہ خاتون پاکستان کی فوج آپ کو تکلیف نہیں ہوتی جب وہ خاتون شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پر تارگیٹ کرتی ہے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی جب وہ ہماری معاشرتی اقدار پر تارگیٹ کرتی ہے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی جب وہ خاتون پاکستان کی ندریاتی اصاص کے خلاف بات کرتی ہے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی آج اگر اس کو سچی باتیں سچی بات کر بھی ضرور ہوتی ہے خلیل روان کمر صاحب نے کہہ دی ہو گئے تو جذبات میں کچھ دیکھیں جہاں ماں کی بات آئے گی جہاں بیٹیوں کی بات آئے گی جہاں بہنوں کی بات آئے گی جذبات فطریہ پہلے اب اس خاتون کی ساری باتوں کو خلیر رومان کمر ساکھ کے سخت لے جے کہ جو ہے نا اس کے پیچھے اس کے ساری ایڈیالوچی کو جائل کراتے رہے میں دکھ کے ساتھ دکھ کے ساتھ اس بات کا جو ہے وہ شدید تکلیف میں مطلع ہو کہ یہ جو چند ایک مٹھی بھر لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کی قوم یہاں خاش ہی آ جائے جو چاہتے ہیں یہاں مادت بھی در ازادی آ جائے میں پاکستان کے اداروں کو میں یہاں پہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں ان کے پیچھے کون ہیں کیا ایجندہ پاکستان میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے میں مزیری آدم سے مطالبہ کرتا ہوں خان صاحب سے ریاست مدینہ آپ قیم کرنا چاہتے تو ایسی بے حیائی کو روکیں یہ کس ریز کا عورت مارش ہے عورت بے حد قابل اعترام ہے ماں کے روپ میں بیٹی کے روپ میں بہن کے روپ میں بیوی کے روپ میں لیکن وہ عورت قابل اعترام نہیں ہے جو کہتے ہیں میرا جی سپیری مرضی پاکستان کی قوم ساری تلرمان کمر کے ساتھ کھڑی ہے آپ یہ مولیلٹیز کا جو کہکے اور اخلاقیات کا یعنی خاتون اخلاقیات کی دھجیاں پکھیتے خاتون ہماری بچوں اور بیٹیوں اور بہنوں کے خلاف جو ہے اس کو ماں زیادہ ننگا کر کے وہ کہے کے کھڑی ہو جائے اور آپ کہتے ہیں کہ اس کی توہین ہو گیا پاکستان سریعت محمدی کا دفاع اور پاکستان کی جو ہماری جو معاشرتی اساس ہے ہم اس کے ساتھ کھڑیں میں خضرمان کمر کی ایڈیالوجی کی سپورٹ کرتا ہوں اپنے ان بھائیوں کو جو اس کی امیت کریں مت بھٹکیں بہنیں سب کی ہیں بیٹیاں سب کی ہیں ماںیں سب کی ہیں خدا رہا ایسی خاتون کو اتنا موظرم نہ بنائیں جو آپ کی اقدار تباہ کرنا چاہتی ہے جو معاشرتی تباہ کرنا چاہتی ہے جو پاکستان کی معاشرتی اقدار تباہ کرنا چاہتی ہے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس عورت مارک پر پبندی لے گئی جائے اور اس عورت میں میں کوئی جو ہم تو صوفی قسم کے لوگ ہیں میں رجیڈ آدمی نہیں ہوں لیکن ایسی بات بھی پرداشت نہیں کی جا سکتی جو اس طرح کھلم کھلام اسلامی شاہر کے مذاہر کھڑائے وما علیہ نعید براہ و مبین